اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رشن میں پھرس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے حضرت امیتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنا نہیں دیتے تو اب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا جو ہے اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عیدگاہ میں کس لیے تاکہ دعا میں شریک ہوں اس خیر میں شریک ہوں یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الادحہ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑی اسے مسلم نے روایت کیا